اسلام علیکم ہاں جی دوستو کیا حال ہے تو آج کی ہماری ویڈیو گرمیوں کی سبزیوں کے متعلق ہے جو بیج ہم نے دو ڈائی بینے پہلے لگائے تھے اب ان بیجوں نے پلانٹس کی شکل اختیار کر لیا ہے اور ہمیں سبزیاں ملنے بھی شروع ہو گئی ہیں تو آج کا ہمارا موضوع بندی کے پلانٹ کے متعلق ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ بندی کی بندی کے پلانٹ کی گروت کیسے اچھی کر سکتے ہیں اس سے لش گرین صحت ماندر خوبصورت کیسے بنا سکتے ہیں اس سے اچھی فروٹنگ کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کو کم از کم بندی کے کتنے پلانٹ لگانے چاہیے تاکہ آپ کے گھر کی ضرورت پوری ہو سکے تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل بٹن کو دبا لیں تاکہ ہار آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی کر دیں پہلے بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو بینڈی کا کتنے پلانٹ لگانے چاہیے اگر آپ پانچ چھے بندوں کی فیملی بھی ہیں تو آپ کو کم از کم بیس سے پچیس پودے لگانے چاہیے تاکہ آپ کے گھر کی ضرورت اپنے پلانٹ سے پوری ہو سکے کیونکہ بیس سے پچیس پودے بھی جب بڑے ہو کر تو پروڈکشن شروع کرتے ہیں تو ان سے ہمیں دس سے پندرہ بندیاں روز ملتی ہیں تو پھر چار پانچ دن کی بندیاں کٹھی کرنے کے بعد پھر وہ پکانے کے لیے کافی ہوتی ہیں کیونکہ روز ہی اس کی تڑائی کرنی پڑتی ہے اگر روز اس کی ہارویسٹنگ نہیں کریں گے تو یہ بندیاں بڑی ہو جاتی ہیں پک جاتی ہیں جو استعمال کرنے کے قابل نہیں ہوتی اور یہ اگر زیادہ بڑی ہو جائیں تو پھر اس یہ پودے کو بھی خراب کر دیتی ہیں توڑنے میں توڑنے میں بھی مشکل پیش آتی ہے کیونکہ اس کا جدہ سے یہ پودے کے ساتھ لگی ہوتی ہیں وہ جگہ سخت ہو جاتی ہے تو پھر یہ ہاتھ سے نہیں ٹوٹتی ہیں تو انہیں پھر کاٹ نہ پڑتا ہے کسی کٹر سے یا نائف وغیرہ کی مدد سے اس لیے اگر آپ پانچ سے لوگوں کی فیملی ہیں تو کام از کام بیس سے پچیس پلانٹ صاحب لگائیں گے تو پھر آپ کو بینڈی کے پلانٹ لگانے کا فائدہ ہوگا تو اس طرح سے چار پانچ دن کی بینڈیاں اکٹھی کر کے تو پھر آپ ان کو پکا سکتے ہیں تو دوسرا کہ بینڈی کے پلانٹ کو گملے میں لگانا چاہیے یا زمین میں لگانا چاہیے ہاں اگر وہ آپ کے پاس جگہ ہے تو اس کو زمین میں لگانا زیادہ بہتر ہے بلکہ کوئی بھی آپ کا سبزی کا پلانٹ ہو اگر آپ اس کو زمین میں لگائیں گے تو آپ کے پودے زیادہ صحت مند تیار ہوں گے اور ان سے آپ کو اچھی ہارویسٹنگ بھی حاصل ہوتی رہے گی تو اب یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ آپ کے پاس اتنی جگہ ہے یا آپ بیس سے پچیس پورٹ کو سنبھال سکتے ہیں تو پھر بندیاں لگائیں اگر دو تین چار پودے لگانے تو ان کا آپ کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ ایک ہمینہ بندیاں کٹھی کرتے رہیں گے تو پھر جا کے کہیں وہ پکانے کے قابل ہوں گی اور ویسے بھی فریج میں پڑی ہوئی سبزی بھی چار پانچ دن چھے دن یا ایک ہفتے سے زیادہ پڑی رہے تو وہ وہ بھی خراب ہونے شروع ہو جاتی ہے تو اس لیے آپ دیکھ لیں اگر تو آپ اتنے پلانٹس لگا سکتے ہیں تو بندیاں ضرور لگائیں دو تین چار یا پانچ پلانٹس لگانے سے آپ کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا آپ کی میند آیا ہوگی ہاں اگر آپ بیج تیار کرنا ہے تو پھر دو چار پلانٹس ان سے آپ بیج تیار کر لیں اور آنے والے وقت میں ان سیڈز کو آپ گروہ کر سکتے ہیں تو یہ ہے جی ہماری آج کی ہارویسٹ یہ میں کوئی بارہ تیرہ بندیاں کوئی بائیس پچیس پلانٹس سے ملی ہیں یہ بائیس پلانٹس ہیں جو بڑے ہیں جو اس وقت جن سے میں پروٹنگ آسل ہو رہی ہے تو اس لیے میں نے آپ کو ثبوت بھی دکھا دیا ہے باقی جیسا بھی کرنا ہے وہ آپ کی مرضی ہے تو چلیں اب بندی کے پلانٹ کی کیر کی بات کرتے ہیں اب ایسے آپ دیکھ لیں یہ کتنے صحت مند پلانٹ ہیں اور ان کو یہ بیج بھی ہائی برڈ ہے بیج بھی اچھا ہے اس کی کیر بھی بڑی اچھی ہوئی ہے تمام پودوں کی یہ نہیں ہے کہ ان میں کو کمی چھوڑی گئی ہے لیکن ایبرج لی مطب اگر پچیس پلانٹ ہیں تو بارہ تیرہ بندی ہیں یہ آپ کو روز ملتی ہیں تو پھر کچھ دن کٹھا کرنے کے بعد ہم ان کو پکا سکتے ہیں تو بندی کے پلانٹ کی اچھی گروت اور اسے اچھی فروٹنگ جاتی رہے اگر پوٹ میں لگائی ہے تو پھر بھی اپنے پلانٹ کو چھے سے چھے گھنٹے کی دوب مہیا کریں تو اس طرح سے اس پلانٹ کی گروت بھی اچھی ہوگی اور آپ کو اچھی فروٹنگ بھی حاصل ہوگی بندی کے پلانٹ کو ہمیشہ اچھی سائل میں گروہ کریں مٹی کو ویل فرٹائل ہونا چاہیے اس کے لئے آپ اگر گملے میں لگا رہے ہیں تو اس میں اپنے گارڈن سائل میں اگر وہ سکت ہے تو اس میں اور بھی اچھا آپ پودا گروہ کرے گا اور جلدی وہ آپ کو بندیاں استعمال کرنے کے لئے ملتی رہیں گی تو آپ زمین میں لگا رہے ہیں بندیاں یا گملے میں لگا رہے ہیں تو گرمی آج کل کافی زیادہ ہے تو اس کا مٹی کی نمی کو برقرار رکھیں جیسے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ میرے کیاری کی مٹی میں نمی برقرار ہے تو ہر پندرہ دن کے بعد اس کی گڑائی لازمی کریں خواہ گملے میں لگا ہوا ہے آپ کا بندی کا پلانٹ یا زمین میں کیاری میں لگا ہوا ہے اور گڑائی کرنے کے بعد اس میں آپ گوگلی سڑی گوبر خواہ ایڈ کرتے رہے یہ میری کچھ تارا تارا فیٹل لمبی کیاری ہے جس میں میں نے یہ بندی کے پلانٹ لگائے ہوئے ہیں تو اس میں میں کو دو تین کلو گوبر خواہ جو ہے وہ ایڈ کر دیتا ہوں گڑائی کرنے کے بعد اور پھر اس کو بھر پانی لگا دیتے ہیں تو اگر آپ گملے میں بندی کے پلانٹ لگائے ہوئے ہیں تو آپ ایک آدم مٹھی اس میں بس گوبر کی خواہ بھی ایڈ کرتے رہیں گے تو آپ کے پلانٹ کی گروت بڑی اچھی ہوگی تو بندی کے پلانٹ پر امومن کئی قسم کے انسیکٹ اور پیسٹ بھی حملہ کرتے رہتے ہیں گرمیوں کے موسم میں تو اس لیے لازمی ہے کہ اس کو ہر دس پندرہ دن کے بعد آپ کوئی نیک اور گینک سپری کرتے رہیں تا کہ آپ کے پلانٹ انسیکٹ حملوں سے بچے رہیں اور لش گرین بھی نظر آتے رہیں اور آپ کو اچھی تعداد بارہ انچ چھوٹے گملے میں بندی کے پلانٹ کو گروہ نہ کریں تو اگر آپ کیاری بقیرہ میں لگا رہے ہیں تو کام کام آپ کے پلانٹ سے فاصلہ جو ہے وہ اٹھارہ انچ یعنی ڈیڑھ فٹ تک ہونا چاہیے تو اس طرح سے آپ کو زیادہ تعداد میں بندی بھی رہا ہوگا یہ کام ایک ایک فٹ دونوں سائیڈوں پر اس کا پھیلا ہو ہے میرا خیال بندی کے پلانٹ کے بارے میں کافی بات ہوگئی ہے پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی کمنٹ کر سکتے ہیں اس سے بھی باقی بھی سب دوستوں کا فائدہ ہوتا ہے تو میرا خیال ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھیں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اوکی جی بائی